موسیقی موسیقی اس وجہ سے وہ ہر جگہ کو جانتی تھی سیلیا کہتی ہے یہ کتنا بڑا قلعہ ہے سریدھر بولتا ہے اس کی اچائی کو دیکھو یہ کتنا اچائی ہے کلیانی کہتی ہے کیا تم نے اتنے بڑے گیٹ دروازے دیکھے ہیں سیلیا کہتی ہے یہ دروازے اتنے بھاری ہے کہ نہ جانے اس دروازے کو کھولنے میں کتنے لوگ لگتے ہوں گے پھر کلیانی بولتی ہے جرد دیکھو اس دروازے پہ لوہے کے نکیلے سپوکس بنے ہوئے ہیں نہ جانے یہ کیوں بنائے گئے ہیں سیلیا کہتی ہے یہاں کی دیواریں بھی بہت موٹی ہیں یہاں دیکھو آپ لوگ یہاں پہ جو گول گول آکار ہے اسی نکیلے سپوکس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کلیانی کہتی ہے کچھ جگہ پر دیوار پر گول گول آکار نظر آتے ہیں نہ جانے یہ آکار کیوں تھے پھر دیدی ان سبی کا اتر دیتی ہے اسے بستینس یعنی کی برج کہا جاتا ہے یہ دیوار سے بھی اوچے ہوتے ہیں اس کلیے کے باہر قریب 87 بستینس یعنی کی 87 بستینس ہے موٹی دیوار بڑا سا دروازہ اور بہت ساری بستینس اس کلیے کو بہت طریقے سے سرچت رکھا جاتا تھا تو اس طرح سے دیدی نے سبی کو سمجھایا یہ جو ایریا اسے ہم کہتے ہیں بستین جسے برج کہتے ہیں اور یہاں پر کیا ہے ہول ہے یہاں پہ کچھ کوشنس اس کوشنس کو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں why were bastions made in the fort wall یعنی کی اس کلیے کے دیواروں پر bastions کیوں بنائے جاتے تھے اس کے انظر کچھ اس پرکار ہوں گے they were made to ensure security of the fort کلیے کو سرچت رکھنے کے لیے bastions کو بنائے جاتے تھے and second question is that why were big holes made in them اور اس میں بڑے بڑے جو چھید ہے ہولس ہے وہ کیوں ہیں بڑے بڑے چھید جو ہے وہ کیوں بنائے جاتے تھے اس کے انظر کچھ اس پرکار ہوں گے big holes were made in them to increase the viewing area بڑے بڑے ہول اس لیے بنائے جاتے تھے تاکہ وہ اچھے سے کسی بھی جیادہ سے جیادہ چھیدرفل کو دیکھ سکے اور جو سولجرز ہیں سولجرز could look through these holes and could keep a better vigilance اور جو سینک ہے وہ کیا کر سکے اس چھید کے دورہ اچھے سے نگرانی کر سکے اس لیے اسے بنائے جاتے تھے next question is that what difference would be there if you were to look from a straight flat wall اور a bastion at a height تو question یہ کہہ رہا ہے اگر آپ سیدھے flat wall سے اگر آپ دیکھتے ہو یا بستین سے دیکھتے ہو تو ان دونوں کے بیچ میں جو انتر ہے بستین کے height سے اگر آپ دیکھتے ہو اچھائی سے دیکھتے ہو تو ان دونوں کے بیچ میں انتر کیا ہے and اسی میں ایک اور question یہ ہے how would the soldiers find peeping from the holes in the bastion's useful while attacking peeping کا مدب یہاں پر جھاکنا ہوتا ہے تو سینکو کو وہ جو اس چھید کے دورہ جھاک جھاک کیا کرتے تھے تو وہ اس کے لیے وہ ان کے لیے کس پرکار فائدے مند ہوا کرتا تھا آکرمند کرنے کے لیے تو آپ لوگ کچھ اس پرکار اس کے انسر کو لکھ سکتے ہیں bastion ensured better safety of soldiers bastion جو ہے ان کے safety کے لیے بہت ہی helpful تھا اور secure مدب ان کو سرچت رکھتا تھا it also provides a better vantage point from where a larger area could be seen اور اس area سے وہ بڑے سے بڑے بہت wide area کو وہ دیکھ سکتے تھے بڑے چیدرفل کو وہ دیکھ سکتے تھے it would not have been possible from a flat wall اور ایک flat wall سے وہ دیکھ نہیں پاتے جتنے وہ وہ بستین کے دورہ وہ دیکھ پا رہے ہیں جتنے وہ بستین کے دورہ دیکھ پاتے تھے what did we find inside the fort کلے کے اندر کیا کہت دیکھنے کو ملا سیل جا کہتی ہے مجھے آسر ہے کہ یہ کلہ کتنا پھرانا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ راجہ نے کلے کا نرمان کریا تاکہ وہ یہاں رہ سکے کلیانی کہتی ہے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کتب ساہی راجہ جو پندرہ سو اٹھارہ سے لے کر سولہ سو ستاسی اسوی تک یعنی کی 15182 1687 اسوی تک کسی اور راجہ کے بعد ساسن کیا کرتے تھے دیدی کہتی ہے much before that in 1200 this fort was made of mud and different rulers lived here بہت سال پہلے قریب 1200 اسوی کے آس پاس لوگ مٹی کے کلے بنایا کرتے تھے اور ویون ساسک یہاں رہا کرتے تھے سیل جا کہتی ہے یہاں دیکھو یہاں تو ایک board بھی ہے جس میں کلے کا پورا map نقصہ بنا ہوا ہے سریدھر بولتا ہے اس map میں تو بہت سارے garden fields اور factories بھی دیکھ رہی ہے اور دیکھو اس کلے میں بہت سارے جگہ بھی ہے سیل جا کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر صرف راجہ ہی نہیں رہا کرتے تھے بلکہ یہاں پر کسان اور لوگ بھی رہا کرتے تھے کالیانی کا تھی یہ ایک پرکار کا سہر ہوا کرتا تھا the sultans palace سریدھر کہتا ہے یہاں جو سیڑھی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لی رہی it means کی بہت اوچھی ہے سیل جا کہتی ہے اس سمیں بھی دو فلور کی بیلڈنگ ہوا کرتے تھے کالیانی بولتی ہے اب یہ بیلڈنگ امارت جو ہے کھنڈھر ہو گئی ہے ruins کا ملدہ ہوتا ہے کھنڈھر ہونا لیکن بہت سال پہلے یہاں بڑے بڑے hall اور کمرے ہوا کرتے تھے سریدھر بولتا ہے جرد دیکھو اس دیوار پر کتنے سندر طریقے سے نکاسی کیا گیا ہے carving کا ملدہ ہوتا ہے نکاسی کرنا تراثنہ کالیانی بولتی ہے ہم لوگوں نے چھت پر ایک فوارہ بھی دیکھا دیدھی نے کہا ہاں یہاں پر بہت سارے ٹینک اور فوارے ہوا کرتے تھے ان کا استعمال پانی بڑھنے کے لیے بھی کیا جاتا تھا نکاسی اسی کو کہا جاتا ہے جو آپ یہاں پر design کو دیکھ رہے ہیں یہ دیواروں میں carving کر کے یا ان کی نکاسی کیا جاتا ہے خودائی کر کے چھوٹے چھوٹے آکار سے سیپ بنا کر اسے بنایا جاتا ہے کافی محنت کا یہ کام ہے واؤ what engineering آج کی انجینئر جو گھر بناتے ہیں ان کی دیواروں میں نمی ہوتی ہے جرد سوچی اس سمیے لوگ چھت پر فاؤنٹین فوارہ لگائے کرتے تھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سمیے میں لوگ ایک ہمارت بیلڈنگ مرانے میں کتنے دماغ لگائے کرتے تھے dampness کا مطلب ہوتا ہے گیلاپن نمی یا اتیادی اگر ہم لوگ یہ سوچیں کہ پانسو سال پہلے لوگ کیسے رہا کرتے تھے تو نہ جانے کتنے سارے پرسنٹ کوششن جو ہے ہمارے من میں آئیں گے کیا آپ بتا سکتے ہو اس سمیے اتنی اچائی پر پانی کیسے پہنچتا تھا ابھی تک آپ لوگوں نے آن لین سٹیڈی چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پر لیں اور اپنے دوستوں کے بیچ اس ویڈیو کو سیئر بھی کریں اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں تو کوششن یہ ہے کی how would the fountain have worked جو فوارے ہوتے تھے وہ کیسے کام کیا کرتے تھے فوارے جو ہے وہ بڑے سے جالہ سائے کی دورہ کام کیا کرتے تھے fountains would have got water supply from a large reservoir look carefully at the picture of the beautiful carvings on the wall اس دیوار پہ بنے ہوئے خوبصورت سے نکاسی کو آپ لوگ دیکھیں کس طرح یہ نکاسی کو کیا گیا ہے اسے ہی ہم کہتے ہیں carving it means نکاسی what kind of tools would have been used for such fine carvings تو کس طرح کے اس طرح کے نکاسی کرنے کے لیے کس طرح کے اپکرن کا استعمال کیا کرتے تھے اس سمیے کے لوگ اس سمیے کے لوگ جو ہے چیزل اور ہیمر کا استعمال کریا کرتے تھے یعنی کی چھینی اور ہتھوڑی these carvings would have been made using chisel and hammer which were made of iron جو لوہے کے بنے میں ہوتے تھے اوپر میں یہ question جو ہے چھوٹ گیا وہ question یہ ہے what arrangements would have been made in the building for air and light کس طرح کے ویوستہ ہوا کرتی تھی building میں air یعنی کی ہوا اور light آنے کے لیے تو ہم لوگ اس کے انصر کو اس طرح لکھ سکتے ہیں large آ سکتے ہیں large windows doors and ventilators allowed natural sunlight to enter the building تو پراکرتک sunlight ہے پراکرتک پرکاس جو ہے سنلائٹ سوری کا پرکاس جو ہے پراکرتک سوری کا پرکاس جو ہے وہ بڑے بڑے کھڑکیوں کے دوارہ دروازوں کے دوارہ ventilator کے دوارہ building کے اندر پرویش کرتا تھا these also allowed lot of fresh air to come in اور ساتھی ساتھ fresh air بھی اس بڑے میں پرویش کرتا تھا اسی کے دوارہ we still do not have any electricity at many places in our country اب ہمارے دس میں ایسے بہت سارے جگہیں ہیں جہاں پر electricity نہیں ہے جہاں پر بجلی نہیں ہے even at place which which do not which do have electricity imagine what would happen if there was no electricity for one week جہاں سوچیے جس جگہ پر electricity آتی ہے اور اس جگہ پر ایک سبتے تک electricity نہ ہے تو وہاں پر اس سہر کا کیا حال ہوگا what are the things that would be difficult to manage without it کس طرح کی پریشانیاں جو ہے وہ سامنے دیکھنے کو ملے گی بینا electricity کے اور وہ لوگ اس چیز کو کیسے manage کریں گے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں بہت ساری دکھتیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ تھا سٹوری کا پارٹ ون اب اس کے پارٹ ٹو میں ہم لوگ پڑھیں گے why these attacks یعنی کی اس کے عمارت کے اوپر آکرمن کیوں ہوا کرتا تھا وہ لوگ آکرمن کیوں کیا کرتے تھے وہ دونوں وہ سبھی راجہ مہراجہ آپس میں لڑائی کیوں کیا کرتے تھے اور یہ بھی جانیں گے جب اس سامنے ٹیلی فون یا پھر موائل یہ سب کومنیکیشن کا جریہ نہیں ہوا کرتا تو وہ لوگ کیسے کومنیکیٹ کیا کرتے تھے اور پانی کی جو بیوستہ تھی وہ کیسے کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی پارٹ ٹو میں ہم لوگ پڑھیں گے میوزیم کے بارے میں بھی سو پلیز سبسکرائب آن لائن سٹڈی چینل اور تھانکس فور واشنگ ویڈیو تو پھر ملتے ہیں اس کے نیکس پارٹ ٹو میں تب تر کے لئے گوڈبائی اور ٹیک کیر